دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ آج کس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنی ایمیج کی ایسیو کیسے کر سکتے ہیں آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ آرٹیکل کی ایسیو کیسے کی جاتی ہے ویب سائٹ کی ایسیو کی جاتی ہے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنی ایمیجز کی ایسیو کیسے کریں گے سو ویڈیو کو اہم تک دیکھیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ یوسفل ہونے والی ہے فرنز یہاں پر ہم نے ایک تصویر رکھی ہے جس کو ہم نے رائٹ کیا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک پویٹری کو ڈیزائن کیا اور یہاں پر ہماری آ جاتی ہے ایمیج سب سے پہلے جب آپ کوئی بھی ایمیج ڈیزائن کریں گے یا کہیں سے کوئی بھی ایمیج لیں گے جس کو آپ اپنی ویب سائٹ یا اپنے آرٹیکل کے اندر یوز کرنے والے ہیں چاہے وہ لوگوں ہو آئیکن ہو یا آپ کے پوسٹ کے اندر ہونے والی ایمیج ہو یوز ہونے والی ایمیج ہو آپ نے اس کی ایسیو کرنی ہے اس کی ایسیو کیسے کرنی ہے جب آپ اس کو ایڈٹ وغیرہ کر لیں گے اور اپلوڈ کرنے کے لیے دن کر دیں گے تو آپ نے جانا ہے سب سے پہلے گوگل میں اور گوگل میں یہاں پر آپ کو ایک ویب سائٹ کا نیچے لنک ملے گا نیل پٹیل کی ہے ایسیو سے ریلیٹڈ ہے یہاں پر کافی انفرمیٹیو چیزیں آپ کو ملتی ہیں یہاں پر آپ نے کی ورڈ آئی ڈی آر پر کلک کرنا اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے پوئیٹری اوکی ہو گیا پوئیٹری لکھیں گے یا کوئی بھی جس ٹاپک کی آپ کی آرٹیکل ہو پوسٹ ہو ویب سائٹ ہو وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے یہاں پر یہ کیا کرے گا کہ آپ کو ایک آئی ڈیا بتائے گا کہ کس کی ورڈ کی کتنی زیادہ سرچز ہیں اور اس سے ملتے جلتے کون سے کی ورڈ ہیں پھر آپ نے اسی کی ورڈ کو گوگل پر سرچ کرنا ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ ایک لاکھ پیسٹھ ہزار جو سرچ والیم ہے وہ پوئیٹری کا ہے لیکن پوئیٹری اباؤٹ لب جو ہے اس کا دو لاکھ ایک ہزار ہے اس کے بعد پوئیٹری فور لب اس کا دو لاکھ ایک ہزار ہے اسی طرح سے زیادہ سے زیادہ بنتی جاتے ہیں ٹھیک ہے مثال دیتا ہوں آپ نے جناب جو ہے نا اردو سیڈ پوئیٹری ٹھیک ہو گئے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں میں نے یہاں پر لکھا اردو سیڈ پوئیٹری اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا سرچ والیم ہے کیا کمپٹیشن ہے اس کو ہم رینک کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے تو یہاں پر یہ کافی زیادہ لو والیم ہے جو کہ بلکلی بلکلی لو سمجھ لیں وہ آ جاتا ہے تو میں یہاں پر آتا ہوں اور یہاں پر میں آ جاتا ہوں کیورڈ ایکسپلولر یہ ایک پیڈ ٹول ہے لیکن آپ یہی چیز ایدھر بھی کر سکتے ہیں لیکن میں فرسٹ ایدھر سے صرف کیورڈ کا ایک آئیڈیا لینے لگا ہوں میں یہاں پر چلا جاتا ہوں جی اردو پوئیٹری اور اس کے بعد سرچ پر کلیک کرتا ہوں اور یہاں سے مجھے پتہ چلے گا کہ کیورڈ کا کیا والیم ہے یہاں پر اردو پوئیٹری جو ہے وہ چلاتر ہزار پلس سرچ کی جاتی ہے یہ سی پی سی ہے اور یہ اس کا مطلب کلیک ہے یہ سی پی سی یہاں پر ہے یہ گلوبل والیم یہاں پر بانویں ہزار ہے ابھی یہاں پر اگر نیچے آ جائے تو یہاں پر یہ مجھے بتائے گا اردو پویٹری کا چورتر ہزار ہے پویٹری ان اردو کا چالیس ہزار ہے اور پویٹری اردو کا پچیس ہزار ہے اور سیڈ پویٹری ان اردو کا بائیس ہزار ہے اگر ہم سیڈ پویٹری ان اردو پر کلک کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیفیکلٹی کیا ہے دیکھ بلکل ہیزی ہے اس کو رینگ کرنا آٹھ پرسنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ہیزی ہے اور اس کو آپ رینگ کر سکتے ہیں اور بائیس آزار سرچ بولیوں میں اب آگے جی یہاں پر ہم نے سیڈ پویٹری ان اردو یہ تو ہم نے کر لیا جی اوکے اب ہم نے یہی کیورڈ بیشک ادھر سے نکال لیا ہے ادھر سے نکال لیا ہے جو آپ کے آرٹیکل سے ریلیٹڈ کیورڈ ہو وہ آپ نے گوگل پر سرچ کرنا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ سرچ کریں گے اب سب سے پہلے آگے سیڈ پویٹری ان اردو سیڈ پویٹری ان اردو آپ نے پہلے والے کیورڈ کو کاپی کرنا ہے یا جو بھی آپ اس کو سرچ کرنے دیکھیں کہ جناب یہاں پر کیا آ رہا ہے تو اسی سے ریلیٹڈ جو ہے نا سیڈ پویٹری یا سیڈ پویٹری اردو یا جو بھی آپ کا ٹائٹل یا آرٹیکل سے ریلیٹڈ ورڈ بنے گا آپ نے اس کو کاپی کر لینا ہے اور سب سے پہلے اپنی ایمیج کے رینیم کو کرنا ہے یہاں پر رینیم پر کلک کریں گے چاہے آپ موبائل پر ہیں چاہے آپ کمپیوٹر پر ہیں اور یہاں پر کنٹرول بھی کر دیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے سیڈ پویٹری ان اردو کر دیا لیکن اب آپ نے اس میں یہاں پر ڈیش ڈیش لازمی سے لگانا ہے یاد رہے یہاں پر ڈیش لازمی سے لگائیں تاکہ یہ سرچ میں آئے ہماری ایمیجز اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنی زیادہ ایمیج سرچ میں آتی ہے اتنی زیادہ آپ کے آرٹیکل یہ وہ نہیں اس کے تھرو آپ کے ویبسائٹ پر بہت زیادہ ٹریفک جائے گی یہ ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس پر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے پروپٹیز پر کلک کرنا ہے پروپٹیز پر کلک کرنے کے بعد ڈیٹیلز کے آپشن پر کلک کرنا اور یہاں پر سب سے پہلے ٹائٹل والے سیکشن پر آپ نے یہاں ڈبل کلک کرنا تو یہاں ٹائپ کرنے کا آپشن آئے گا یہاں پر آپ نے ان کر دیا اس کے بعد سبجیکٹ میں بھی آپ نے یہی ان کر دیا پھر اس کے بعد اس کو 3 سٹار 4 سٹار 5 سٹار کی ریٹنگ دینے کے بعد ٹائگز میں آپ نے یہی اردو پویٹری اس طرح سے جو بھی آپ کے ٹائگ بنتے گئے اس سے ملتے جلتے وہ آپ نے یہاں پر دینا ہے کومنٹ میں آپ نے وہی دے دیا اس کے بعد آ جانے اس کو اپلائی کر کے اوکی کے بٹن پر کلک کر دیا یہاں تک ہو گیا اب آپ نے چلے جانا ہے اپنی ویب سائٹ پر جہاں پر آپ اس کی پوسٹ کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پر نیو پوسٹ کے سیکشن پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر آ چکا ہوں اب میں اس ایمیج کو اوپن کروں گا چوز فائل کے بٹن پر کلک کروں گا اور یہاں سے اس فائل کو اوپن کروں گا اوپن کرنے کے بعد ابھی اس کی جو سیٹنگ کرنی ہے وہ آپ لوگوں نے لازمی سے فالو کرنی ہے یہ بھی اس کی ایسی او میں ہی ایڈ ہوگی یہاں پر اس کو ایڈ سیلیکٹ پر کلک کرتا ہوں جب آپ نے کبھی بھی کہیں سے بھی ایمیج لیو گی سب سے پہلے تو اس کو یہاں پر لانے کے بعد آپ نے یہاں پر لنک والے سیکشن پر کلک کرنا ہے اس کو پھر ایمیج کو سیلیکٹ کرنا ہے پھر لنک پر کلک کریں گے اور یہاں پر وہی آپ نے سیڈ پویٹری سیڈ پویٹری کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اور اوکے کے بٹن پر کلک کر دینا اب اس کو لارڈ سائز یا ایکس لارڈ پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر اس ایمیج پر آپ سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پر پروپٹیز کا آپشن ہے تو یہاں پر آپ نے بھی یہاں پر پھر سے دوبارہ یہاں پر دونوں خانوں میں وہی انٹر کر دینا ہے اوکے ہو گیا اب آپ نے اس پر دوبارہ کلک کرنا اور ایڈ ایک کیپچن ایس سی او جو آپ نے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جس سے کیا ہوگا کہ آپ کا وہ ایمیج جو ہے وہ گوگل میں سرچ ہوگا اچھا جی یہ ہمارا کام ہو گیا اب ہم اس کو انٹر کرتے ہیں اب میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک چھوٹا سا یہ بتاتا چلوں کہ اب میں آپ کو یہاں پر یہ ساری پوسٹ کر کے دے دوں کنٹرول سی کرتا ہوں اردو کو اور جی اس کو یہاں پر سنٹر میں لے آتا ہوں اور اس کو یہاں پر کنٹرول بھی کرتا ہوں اور اس کا تھوڑا سائل بڑھا دیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی لک لائک لگے اوکے ہو گیا کنٹرول بولڈ کر دیتے ہیں تھوڑا سا اس کے بعد آ جاتے ہیں اس میں یہاں پر ہندی والا بھی لے آتا ہیں اور اس کے بعد اس کو کنٹرول بھی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے یہاں پر ٹائٹل میں جو دینا ہے وہ دے دیتے ہیں یہاں پر سیڈ پویٹری اور اس کے بعد یہاں پر سیڈ ڈسکریشن میں بھی یہی دے دیتے ہیں لیبلز میں جو بھی آپ کا پویٹری سے ریلیٹر لیبل ہو وہ آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے دن پر کلیک کرنا اور اس کے بعد آپ اس کو پبلش کر سکتے ہیں اب آپ کا ایمیج کی جو ایسیو ہے وہ ہو چکی ہے اس کے بعد فرینز آپ اس کو پبلش کے وٹن پر کلیک کر کے پبلش کر سکتے ہیں اور آپ کا ایک ایسیو ایمیج جو ہے وہ اوکے ہو چکا ہے ایمیج کی ایسی او کیسے کی جاتی ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آرٹیکل کی ایسی او کرنا سیکھیں گے ون پیج ایسی او کے بارے میں سیکھیں گے انشاءاللہ بہت زیادہ نالیجیبل کورس ہوگا میرا آپ لوگ اس سے لازمی سے فائدہ اٹھائیں آج کی ویڈیو اگر پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر کیجئے تینکس فور وچنگ اللہ حافظ